میں نے ایک سفتہ پہلے ایک قتیجیا کی تھی کہ ہم تین سے پانچ کلو بجن گھٹائیں گے اور تین سے پانچ کلو بڑھائیں گے بڑھنے والا میں نے بھی اتنا جلدی پرنام جندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا ویسے ایک بات بتاتا ہوں جو میں یوگ کے لاب بتاتا ہوں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھے یوگ درسن کے سارے سوطر مجھے یاد ہیں اور وید کے بھی قریب بیس ہزار منتر میں نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن کسی وید منتر میں یہ نہیں لکھا گیتہ کی کسی سلوک میں نہیں لکھا جن کا وزن بڑھا ہے وہ ادھر آؤ دیکھو ہمارے سبھی پوجیے سنت یجیے دیو جی ہمارے برمچاری گن چوڑا منی جی پوجیے سوامی پرنام دیو جی آری دیو جی آدھی ایک بار آؤ اور بیٹیوں میں پوجیے ساتھوی دیو ستا جی گارگی جی ادھر آؤ دیکھو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جرا چار پانچ کی سیمپل بڑھنے والا کارکرم میرے پوجیے گرو جی کہہ رہے ہیں بولے سامی جی ایسے تھوڑی بڑھ جائے گا بولے جو ہے ایسا ہو سکتا ہے دودھ پی کے آئے ہوں گے یہ جو ہے آج ان کو ٹولیٹ نہیں ہوا ہوگا ان کا جو ہے پیٹ ساف نہیں ہوا ہوگا اس لئے بڑھ گیا آدھا کلو اس لئے بڑھ گیا ڈھائی سو گرام اب تو کتنی دن ہو گئے چھے دن ہو گئے اب چھے دن میں سارے دیش دیکھ رہا ہے سارے دیش میں یہ اتسکتا ہے کہ سوامی جی نے بولا تھا چھے دن پہلے آج ساتھا دن شروع ہے آج شروع ہو جائے گا تو آج والا تو اور پڑھے گا میں نے بھی زیون میں پہلی بار یہ دیکھا ہے اور میں نے کہا یہ کہیں ساسر میں نہیں لکھا ہوا ہے there is no any reference of getting wheat grain about wheat grain there is no reference no research in all over world there is no research you are gaining wheat through yoga practice within seven days two three cases تو اس کے اوپر ایک research paper لکھ لینا بھائی آگے ہمارے scientists بھی بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی بلائی کے بعد میں scientists کو بھی میں نے تو سب سے پہلے ان سب سے پہلے تمہارے اوپر ہی کاروائی کرتا ہوں तब تم دیکھو आओ प्रणावदेव जी यह सब रजिस्टर कहां हो वो रजिस्टर लेक्याओ यह वो ही प्रणावदेव हैं पुराने वाले और इनका पहले का मैंने सीम और थोड़ा ऐसे यह कटी वस्तर को थोड़ा ऐसे ऐसे दबाके रखें यह यह इनका पहले वजन था कितना फिफ्टी सिक्स पॉइंट अब कितना हो गया है फिफ्टी नाइन पॉइंट वाल कोई नहीं सो दोसो ग्राम तीन सो ग्राम सो दोसो ग्राम को हम एरर मानते हैं वो तो इनका फिफ्टी सिक्स से हो गया फिफ्टी नाइन पॉइंट वन तो यह छे दिन में बढ़ गया जबकि इनको भी नहीं लग रहा था किसी को हमारे गुरू जी को भी नहीं लग रहा था और कभी नहीं बढ़ावी तक कितने यहीं कितने साल हो गया साथ साल में नहीं बढ़ाया और वो साथ दिन में बढ़ गया उसके लिए प्रोसेस है कि इतना वियायम करना पड़ेगा इतना खाना खाना पड़ेगा बढ़ा लो तो यह खली पांद दो तीन किलो बजन बढ़ کپڑے اتار کے کیا تھا ہاں ٹھیک جس دن پہ ہاں پہلے دن کپڑے اتار کے نہیں کیا تھا تو آج بھی چل وہ کپڑے کا سو دو سو گرام موڑ جوڑ جائے جیسے پہلے دن کیا وہی کپڑے ویسے ہی نہیں تو سو دو سکرم تو ہی نہیں مانتر پڑ جاتا ہے ہاں ساٹھ کلو آٹھ سو گرام ہو گیا پہلے کتنا تھا موسیقی 59 تھا اب کپڑا اتار ہوئے تو دو سو گرام تو اسی سے کم ہو گیا تو دو کلو بڑھ گیا دو دو کلو یجی دیو جی چھوڑا منی یہی کپڑے تھے پہلے دن چلو اب باون باون اٹھ کلو دو سو اسی گرہ باون پہلے کتنا تھا ہاں پچاس تو دو کلو دو سو اسی گرہ آپ لوگ اپنا بیاس کرتے رہو پچاس پچاس دو سو بار کرنے جن کے ہو گئے ان کو اور جا ہے آڑے دیو جی کتنا بڑھا چھپن کلو تھا چھپن کلو چھائسو گرہ اوپر والا اتار کی تو لے تھے جو پہلے دن جیسا تھا ویسے ہی دوبارہ آنا تو اس میں آپ کو میں اس لئے بول رہا ہوں ایک سے لے کر کے اور ڈھائی کلو تک ان کا وجن بڑھ گیا ہے ایک سے لے کر ڈھائی کلو اب یہ اٹھاون تین سو چلو اب بیٹیوں کا بولاتے ہیں چلو بھائیوں کا تو ہوئی گیا ہے سب ایک ایک دو دو تین تین کلو وجن ایک سے لے کر کے ڈھائی کلو تک بڑھا لیا ہے کل تک تین کلو تک پورا ہو جائے گا میں نے کہا تھا تین سے پانچ کلو بڑھ جائے گا تو یہ تو بڑھانے والے بھی بہت بڑی سنکیہ ہندوستان میں ہے کسی کا وجن نہیں بڑھتا تو بولے جیس کی شادی نہیں ہو رہی لڑکی کی کیوں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کیوں بولے اتنے دبلے پتریں لوگ کہتے ہیں اس کو ٹی بی کی بی ماری ہے اب بتاؤ یا تو ہے یا بولے ہو جائے گی کسی کا شادی روکنا ہو نا تو اس کے بارے میں آفہ پھیلا دیتے ہیں لوگ بولے اس کو مرگی کی دورے پڑتے ہیں اور اس کو ٹی بی کی بی ماری ہے بات اس کی نہیں ہے بات یہ ہے دیو ستا جی تو جن کا وزن بہت کم ہوتا ان کے اندر ایک کنٹھا سی آ جاتا ہے کمپلیکس آ جاتا ہے ایک کتنا ہو گیا چوالیس ہو گیا پہلے کتنا تھا پہلے ایک تالیس تھا اس کا سب سے زیادہ ٹوپر ہے دیو ستا جیت اس کا بھی نندن ہے سب سے زیادہ وزن اس نے بڑھایا اور پہلے دن سے اور کتنا کتنا کرتی ہے سرو نمسکار آدھی تین سو بار سرو نمسکار اب کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا مہم کرنے کے بعد تو پھر تو فیٹ اور ملٹ ہو جائے گا لیکن پھر کھانا تو پھر وہ جہاں جو میں نے دو لائپو لائسیس اور لائپو جینیس یہ دو دو سسٹم بتائے کہ لائپو جینیس ہوگا جو آپ کھا رہے ہو کاربو فیٹ وہ آپ کی بوڑی میں ایپ جوب ہوگا اور جن کا ایکسس فیٹ ان کا لائپو لائسیس ہوگا تو لائپو جینیس اور لائپو لائی لائٹس یہ جو دو کام ہوتے ہیں اس کا پیکٹیکل یہ ایکسپریئنس ہے چلو دیو ستا جی تین کلو بڑھا ہے اس بیٹی نے اور گارگی جی آؤ خوشبو جی آئیے آپ بھی آئیے خوشبو ہاں خوشبو پہلے کتنا تھا بیٹا اور اب کتنا ہے آرام سے آرام سے ٹھوٹی ہو گیا اب پہلے کتنا تھا پہلے ٹھوٹی ٹو اور اب چو والیس کلو آٹھ سو گرام سو دو سو گرام تو کوئی بات نہیں اس کا بھی لگ بک تین کلو ہو گیا تو یہ بھی اب اس کی ہائٹ کتنی ہے پانچ چار تو پانچ چک اس کا پانچ چار ہے تو چو سٹ کلو ہمیں کہ وجن بڑھتا ہے ایک سفتہ ہمیں چلو آؤ بیٹا ہے گارگی ہاں کتنا تھا پہلے چوالیس پانچ سو تھا ہاں اور اب پہلے کتنا تھا ہاں اور اب ہاں تو چوالیس پانچ سو تھا نا تو ان کے سب کے پہلے کے وجن لکھیں اس کا پانچ سو گرام بھی بڑھا ہے قریب آج کی ابھی مچین کے انصار ہے وہ انتل پہلے کا اتنا ہی تو یہ سب کے پہلے کے وجن لکھے ہیں سب کے رجسٹر میں میں نے سکریزر کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو کوئی یہ تو ہوا بڑھانے والوں کا تو جو انڈر ویٹس ہیں ان کے لئے میں نے بولا شکندہ شتاور کے لے دودھ دہی اور آم لے لور تھوڑا سا کسی کسی کا دو سوڑ آئی سو گرام بھی بڑھا ہے ان کا دھیری دھیری گین کر رہے ہیں لیکن دو تین مہینے لگے رہے تو دس بند رہے کلو بجن بڑھ جائے گا اور سارے سریر کی ستھی سامان ہے یہ ہے بات لیکن اس کے لئے اور ایک گھنٹہ لگتا ہے ایک گھنٹہ تو لوگ ادھر ادھر کے پتہ نہیں کن 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 کاموں میں لگا دیتے ہیں آدمی کو جیون کا جو سمیہ اس کو بہت سارتھک روپ سے بچھا